ہلو فرنڈز آج ایک کیس کا ڈسکس کریں گے جس میں بافلو میں سیویر ڈائریہ ہوتا ہے اور سانت ہی اس کے جو گوبر ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ میں انٹیسٹائن کے آپ کہہ لیجے کہ سلافنگس آتا ہے میکوس آتا ہے یا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وامس آتا ہے اور پھر اس کا کس طرح سے بہتر علاج کیا اس بات کی چرچہ اس ویڈیو کے مادیم سے کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو کیس ہے یہ پریجنٹ کیا گیا تھا یونوس خان جی کے پاس اور انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا تو اس کیس کی ہسٹری یہ تھی کہ یہ کیس ریسنٹ پارچو ریسنٹ کا تھا اور اس میں بافلوز کو کسان نے بہت زیادہ ماترہ میں دلیا کھلائی تھی سانت ہی سانت اس کے پیروں میں سوجن آ رہا تھا اور ان کوارڈینیشن ہو رہا تھا تو بہت زیادہ ماترہ میں جب دلیا کھلائی جاتی ہے تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ رونل ایسیڈوسس ہوا ہوگا اور یہ کنسیڈر کرتے ہوئے اسے ہم لوگوں نے رونل ایسیڈوسس کے لئے ٹریٹمنٹ کیا لیکن اس میں جو آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ڈائریا تھا وہ پروفیوز تھا وارٹری تھا اور ساتھی ساتھ اس میں سلفز آ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آتیں کٹ کے آ رہی ہوں اور وہ میکوزہ جو ہوتا ہے آپ میکوزہ انٹسٹائن کا وہ سلف ہو کے آ رہا تھا تو یہ اکثر آپ کو رونل ایسیڈوسس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا تو دلیا کی ہسٹری ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اسے کنسیڈر کیا کہ یہ کوئی نہ کوئی کلوسٹریڈیل انفیکشن ہے حالانکہ کلوسٹریڈیا جو ہے وہ انٹسٹائنل ڈائریا کراتا ہے کچھ وائرل بھی انفیکشن ہوتے ہیں جس میں انٹسٹائنل سلفنگ آتی ہے تو کلوسٹریڈیا جو ہے اس گروپ کے جو بیکٹریہ ہوتے ہیں وہ ہیمریزک انٹرائیٹس کرتے ہیں ہیمریزک بال سنڈروم کراتے ہیں اس میں بلیڈنگ نہیں تھی لیکن یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آتوں کی میکوزہ کی سلفنگ ہے اس طرح کا وام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ٹیپ وام بھی ہوگا تو وہ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے اس طرح سے جو چیزیں آتی ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وامز ہیں لیکن یہ وام نہیں ہیں یہ انٹسٹائن کی سلفنگ ہے اور اس کو آپ کو سریسلی لینا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے جب سلفنگ آتی ہے تو انٹسٹائن کی جو لیئر ہے وہ ایروڈیٹ رہتی ہے اور وہاں سے ٹاکسین ابجرب ہونے کی چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں جب ہم لوگوں نے اسے پہلے دن ٹریٹمنٹ دیا اس کے بعد یہ دوسرے دن کا ویڈیو ہے اس میں کافی ایمپروبمنٹ ہوا یہاں پہ سلفز جو تھے وہ کم آ رہے تھے اور جو محض تھی وہ تھوڑا مڑا چارہ لینے لگی تھی لیکن دوسرے دن ہم نے رومنیل ایسیڈوسیس کا ٹریٹمنٹ سیپٹ کرتے ہوئے پھر اس بافلو کو ایڈوائز کیا کہ ہم لوگوں کو اس کو تھوڑا سا ادر ایسپیکٹ میں سسپیکٹ کرنا چاہیے اور پھر میں نے اسے میٹرو ریڈا جول اس کے ساتھ میں پروکین پرنسلین لگانے کے لئے بولا اور دوسرے دن سے جو گوبر کا کلر تھا وہ کافی بدل گیا تھا تیسرے دن میں بہنس جو تھی وہ چارہ پکڑنے لگ گئی تھی اور اس کے گوبر ہونے کے باوجود بھی اس میں کافی ریلیف مل رہا تھا لیکن انیمل جو تھا کافی ڈی ہائیڈریٹڈ تھا پھر ہم نے اس میں میٹرو جل کو لگتار تین دن تک کنٹینیو کرنے کے لئے کہا میٹرو جل کا جو ڈوج تھا وہ ہم لوگوں نے ٹین ایم جی پرکیوڈویٹ کے حساب سے رکھا تھا ساتھی ساتھ اورل بھی انٹیوائٹک ہم لوگ دے رہے تھے جس میں سپرو بلاکسین اور ٹینی ڈازول تھا اس کے ساتھ میں پروکین پینیسلین کا استعمال ہم لوگوں نے کیا تھا کیونکہ کلو سٹیڈیل انفیکشن ہونے کے ہاں بہت زیادہ چانسز تھے ایک چیزے اور آپ کو دھیان دینا چاہیے جس طرح سے اس میں انٹیسٹین سلافنگ آ رہی ہے تو انٹیسٹین کو کوٹ کرنے کے لئے آپ کو سپورٹیو جو اسٹرینجن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے یا ٹاکسین کو ابجرب کرنے کے لئے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بھینس کا جو گوبر تھا بلکل نارمل ہو گیا تھا اور بھینس جو تھی کافی کمپرٹیبل فیل کر رہی تھی لیکن یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ صرف جتنی میں دوائیں بتا رہا ہوں اتنا ہی نہیں ہے اس کو یونیس خان جی نے کافی محنت کیا تھا گھنٹوں تک سلائن چڑھایا تھا سلائن آپ کو یہاں پہ چڑھانا ہوتا ہے الیکٹرولائٹ میس بیلنس نہ ہو اس لئے آئیسوٹونک سلائن آپ کو دینا ہوتا ہے اور کسان کا ہوپ رکھا تھا تب جا کر کے یہ کیس منیج ہوا تھا اور اس طرح سے امپرویمنٹ اس میں ملا تھا تو اگر آپ بہت زیادہ ہوپ رکھتے ہیں تو ڈیفیکلٹ کیس اس کیس کو میں کافی کریٹیکل مانتا ہوں جہاں پہ انٹسٹینل سلافنگ آنے لگتا ہے اس کو آپ منیج کر سکتے ہیں تو موکھے بات یہ تھی کہ اس طرح سے جب سلافنگ آتا ہے تو آپ انٹسٹینل کوٹنگ کریں گے انٹسٹینل کوٹنگ کرنے کے لئے انہوں نے کچھ دیسی دعاوں کا استعمال کیا تھا اس میں کتھا کا استعمال کیا گیا تھا جو چاول کا مان ہوتا ہے اس کو اس میں ملا کر کے دیا گیا تھا چاول کے مان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ الیکٹرولائٹ جو ویرویک کا ویلنسول کے نام سے آتا ہے اس کا بھی ہم نے استعمال کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آئیسوٹونک فلویڈ دیئے تھے تو لگتار تین سے چار دن تک جب ٹریٹمنٹ کیا گیا تب جا کے بحث کو آرام ملا تھا تو اس طرح کے ڈیفگلٹ کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کو سیریسلی لینا ہوتا ہے اس کے الیکٹرولائٹ کو سمجھنا پڑتا ہے اس کے وارٹر کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا وارٹر لاؤس کتنا ہے فلویڈ لاؤس کتنا ہے ادر وائز آپ صرف انٹیوائٹک دیتے رہیں گے تو وہاں پہ سکسس نہیں ملنا ہے اور انٹیوائٹک کا سیلیکشن بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس طرح کے کیسز جس میں ڈائریا میں سلافنگ آ رہی ہے یا ہمریج آ رہا ہے اس میں آپ کو پینیسلین کو سیلیکٹ کرنا چاہئے ساتھ ہی ساتھ میٹرن راجول کا استعمال کرنا چاہئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہیلڈ میں جو ڈیفکلڈ کیسز ہوتے ہیں ڈائریا کے ان کو بھی آپ منیج کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواز نمسکار